موسیقی دھنیا پاؤڈر آپ نے ٹو ٹیبل سپون ڈال دے ہیں ہلتی پاؤڈر جو ہے وہ ہاف ٹیبل سپون ہم اس کے اندر آٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے تقریباً ایک بڑھا ٹیبل سپون دے گی لال مرچ کا جو کھانے میں اتنی تیز تو نہیں ہوتی ہیں لیکن کلر کے لیے جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہیں اس کے اندر ہم وہ آٹ کریں گے اس کے بعد میں اس کے اندر پھنا کٹا ہوا سفید زیرہ اور ساتھ جو ہے وہ گرم مسالہ پاؤڈر تقریباً ہاف ٹیبل سپون جو ہے دونوں وہ ڈالوں گی اور یہ جو ہے مسالہ ہمارا تقریباً چھے چھوٹے پائے جو ہیں ان کے لیے ریڈی ہو گیا ہے آپ چاہے تو پاکٹ کا مسالہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ گھر کا مسالہ اگر بنا کے کریں گے تو یہ بہت مزی کے بنتے ہیں گھر کا مسالہ ایک تو ہائیجینک ہوتا ہے اور بہت اچھا بنتا ہے اب میں نے یہاں پہ تقریباً ایک سے تھوڑا سا کم جو کپ ہے وہ دے لیا ہے اس کو میں اچھی طرح سے پھینٹ رہی ہوں تاکہ اس کے اندر جو لوری سے لمپس بنے ہوتے ہیں وہ نکل جائیں اور جو مسالہ ہم نے ریڈی کیا تھا پائے کا وہ میں اس میں ایڈ کری ہوں گرم مسالہ جو میں نے اس کے اندر ایڈ کیا تھا وہ ہوم میڈ ہے وہ میں بنانا سکھا چکی ہوں اس کا لنک جو ہے میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ وہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں تمام چیزوں کو اچھی طرح سے ہم مکس اپ کریں گے کلر اس میں میں کوئی ایڈ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ دیکھیں لار مرچ کا اپنا کلر اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ اسے کلر بہتی پیارا سا آ جائے گا اب یہاں پہ ہم پائےوں کے لیے جو ہے وہ ریڈی کرنا شروع ہوں گے اس کی پرپریشن یہاں پہ میں نے آئل لیا ہے تقریباً ٹو کپس آپ کم بھی لے سکتے ہیں مجھے تھوڑا سا آئلی پسند ہے اب اس کے اندر میں جو ہے تقریباً دو پیاز میں نے لے کر ان کو اس طرح سے گرائنٹ کر لیا تھا وہ ایڈ کروں گی اور اس کو میں تب تک پکاؤں گی جب تک مسالہ جو پیاز کا کچھا پن ہے وہ دور نہ ہو جائے اور اس کا کلر چینج ہو جائے اچھی طرح سے ہم اس کو پکائیں گے تاکہ جو پیاز کا کچھا پن ہے اور اس کے اندر جو ایکسس پانی ہے وہ سب دور ہو جائے اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے پھر ہم اس کے اندر دو ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپون اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے لیسے ندرک کا پیس لیسے ندرک کا پیس آپ جتنا اس کے اندر دالیں گے یہ اتنا مزیدار بنے گا تھری ٹو فور ٹیبل سپون بھی آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں میں تھری ٹیبل سپون بھر کے وہ ایڈ کر رہی ہوں اچھی طرح سے ہم ان دونوں چیزوں کو پکائیں گے تاکہ یہ مکس اپ ہو جائے پانی اس کا ختم ہو جائے اور ہم نیکس ٹیپ کریں گے پیاز اور جو لیسے ندرک کا پیسٹ ہے اس کا پانی خوشک ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر جو ہے مٹن کی پائی آٹ کروں گی تقریباً چھے عدد اور میں اچھی طرح سے ان پائیوں کو میں نے دھو کر گرم پانی سے صاف کر لیا تھا اب ہم ان کو اچھی طرح سے ان کے اندر پکائیں گے مکسچر کے اندر ان کا تھوڑا سا کلر چینج ہوگا دن میں اس کے اندر جو دہی کا مکسچر ہم نے پائی مسالے کے ساتھ بنا کر رکھا تھا وہ آٹ کروں گی اور پھر ہم اس کو مسالے کے ساتھ بھون لیں گے میکنی شکریہ موسیقا دہی کا مکسٹر میں نے اس میں آئٹ کر دیا ہے اب میں اس کو تھوڑ دیر کے لئے ڈھک دوں گی تاکہ جو دہی کا پانی ہے وہ ڈرائے ہو جائے اور یہ کے اچھے سے فارم کے اندر آ جائے دہی کا پانی آلموسٹ جو ہے وہ خوشک ہو چکا ہے آئل اوپر آنا شروع ہو گئے اب ہم اس کو اچھی طرح سے اس کی بھنائی کریں گے تاکہ جو دہی کے لامس ہیں وہ بھی اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور اچھا سا ایک مسالہ کے فارم کے اندر یہ آ جائے آئل جو ہے وہ اوپر آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو کلر ہے وہ دیکھ لیں کتنا پیارا ہے مسالے کا بلکل اس طرح سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے مزید بھوننا ہے کپڑے کے مدد سے ذرا دیکھچے کو پکڑ لیں کیونکہ یہ مشکل سے ہی ہوتا ہے کہیں آپ کے اوپر گرنا چاہے بہت اتیاد سے اس کو آپ نے بھوننا ہے بھونائی ہو چکی ہے اب میں اس کے اندر تقریباً دس سے بارہ گلاس جو ہے وہ پانی کی آئٹ کروں گی اور اس کو ہم پہلے پانچ منٹ کیلئے تیز آنچ کے پر پکائیں گے تاکہ اس پر اچھی سی اوبالی آجے دن اس کو ہم بلکل لو فلیم پر کر کے اس کو ہم اوور نائٹ کک کریں گے پائے ہمیشہ اچھے طبیع بنتے ہیں جب آپ اس کو اوور نائٹ پکایا جائے ابھی میں اس کو تیز آنچ پر رکھوں گی جب ایک اچھی سی اوبالی اس کے اندر آجے گی دن میں اس کی فلیم جو ہے بلکل آہستہ کر کے اس کو میں اوور نائٹ تقریباً نو سے دس گھنٹے کے لئے کوک کروں گی اوبالی جو ہے وہ اس کے اندر آ چکی ہے اب میں اس کو دھک کر لو فلیم کر کے اس کو میں اوور نائٹ کروں گی تقریباً نو گھنٹے کے لئے پائے جو ہیں میرے ریڈی ہو چکے ہیں اوور نائٹ کے کوکوں ہیں اس کو میں اب گرنش کر رہی ہوں گرم مسالے کے ساتھ اور ٹیسٹ اس کا بہت اچھا ہے کلر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت آیا ہے اور ریسپی پسند آئے تو اس کو ضرور ٹرائے کریں میرے ریسپی کو شیئر کریں میرے پیچ کو سبسکرائب کریں تھانکیو اللہ حافظ اللہ حافظ